بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر توڑی طبیعت ہے تو عدب دے گنچے ذہنہ بلند کرنا معرفت بلند رکھنا جب اپنے راز کو جان میں اتنی ہے میری زور میں اتنا ہی لانا ہے میرے لفظ بڑے بڑے نے جب اپنے راز کو بابا جی زہرہ کلال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے مالک کے حد کسے کمینے محتاج نہ ہو انجر بلند ہوئے عالی اسائن پڑے اسے اضافہ کرے بہت داکہ شاہ جی میں توڑی نوکہ نہ سو ور یا کو سو ور ہی پڑا حاجی صاحب ایک گلے کرنی نہیں چاہی دی لیکن سرکار دا فرمان ہے میں اپنے والوں نہیں آکھ رہا بندے حج چاہ کے داد دیندنے زا کرنوں داد زا کرنوں چلیں یہ سلام علی بادشدہ ہو جندا زبار جی اس حد دا کی فیدہ بابا جی جرالی نے سلام بھی نہ کر سکے ایک توڑا جملہ یاد آگیا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بارت دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا مہربانی مالک سلامت رکھے علی والے حد بلند کرو حیواری توڑا یا علی کہنا چنگالہ گنا جے میرے بالے اپنے ایمان نہ دے سو توڑا یا علی کہنا الموسم سونا ہو گیا تو بند دین نسل سونی نہیں ہونی جڑی پرچی تسی میں نے بھیجی ہے اے صدر پرچہ بھوکت رہی آجے بسم اللہ میں نوک کرنا توڑا جی میرے بزرگیں حکم فرمارے میں دوبارہ پڑھ دینا اے لکھرین محمد نے اے تے پڑھنا جی اے تے خیر میرا حق ہے اے تے میرا وظیفہ ہے اور محمد کے سیرنا آکھنا عوضت اگے میں بیٹھ ہیں میں کہتا دوبارہ پڑھ دینا جب اپنے راز کو زہرہ کلال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں بسم اللہ جی غیرت کا پانی کھولتا ہے سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بہتا ہے ہاتھ جڑے نے ہر بندے کے جنہی تو حید کمزور ہے جنہی تیتی نمبر بھی نہیں لے سکیا چودہ فٹ تے رکھی بیٹھا ہے اس بندے نہ گل نہیں جنہی علی نماندہ ہے اوہ بندہ سر چاوے ذہن بلند کرو علی دن اوکر پیرن المٹی بنا کے دھیرییں بنا کے جنتے اس علی باچھا دی شان کیا ہے پھر اس اللہ دی شان کیا ہے جس نے علی سجدہ کر دا ہے اپنا ذہن کرنا بلان دینا ٹینٹہ ہوتے اوہ میراج تے جانا جملہ میں توڑے آستے پڑھن لگا حرم چاہے حسین بادشتہ ہوئے ذہن چاہے رائے علی میران توڑا پتر جے اسے شیر لکھیا ہے ربائی ہج سلام ربائی اتنی بڑی جے کہ کتا ہی ڈا بڑھڈا ہے جے کہ سارا پنڈال رضوان بھائی آئندہ سال تک داد دے وے ندی داد تھوڑی ہے توڑی اس قبولیت نو سلام جے توڑی اس محنت نو سلام جے کتا توڑا سنوکر پڑھن لگا ہے اوہ بیرے بار کھڑے دور تک ہاتھ بن کے این اکلوی دعا لینا میرا حق بندہ جے حرم چاہے حسین بادشتہ ہوئے بابا جی چاہے مولا رضا بادشتہ ہوئے عقید علی بولے اوہ تے علم مولا غازی دا لگا ہوندہ ہے ہاتھوں اوہ بندہ چاہے جیدے گھر تے علم ہے جیدے عقیدے تے علم ہے ہر بندے تے حادی لوڑ نہیں جے علم مولا غازی دا لگا ہوندہ ہے توجہ کرنی ہے زیارت توڑی دعا دے صد کے میں بھی کیا بابا جی دعا دے دعا دیں توسی بھی سارے جاورال کے اے بھی جا رہے ہیں زواری ہیں دے مالک سانو سارل ہے اے جی تکی شاہ جی نکی شاہ جی اے جتنے بیٹھیں آمین توسی آکھنے بھجنظر زواری تے جان بادشاہ دے حرم دے ہوتے علم دیکھن بادشاہ دے علم دیکھ کے ذہنیچ گل لائی ہے کہ یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے پتلی کےڑا پندہ جنہی زبان رکھ کے گنگا ورکے بیٹھا رہے ہیں یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے علی والا بولے دوجہ دی لوڑ نہیں خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے علم لہراتا ہے پر جسم نظر آتا نہیں لگتا ہے اسے مہدی نے اٹھا رکھا ہے جی ہو ہائیدری بجن چھپ رہے گے دعا دینجے انشائیلی نیکسٹ کے سے مجلس سایا صرف نعرہ ہائیدری تھے تو انہوں کو سیدھا سنا مانگا تاکہ سارے نے یائیلی کہن دی عادت پہ میں اپنا عقیدہ بیان کرا اور توڑے کو دعا لما میرے پاس دیکھنا میں چھڑنا جائے کہ پھر کس نے پڑنا جائے ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے بابا جی ایسے عملتے زندگی جی اے ہی عقیدہ جی ساری زندگی سینڈ دے دردتے سجدہ دے کہ مر جمع اس جملہ دہا قدا ہوئی نہیں سکتا تو اسی کو اور نہیں فرمایا حیران ہو کہ سن رہے ہو پھر سنو محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے ہاں جی اگر ایسے لفظ سنے ہون تو ایک بندہ بھی دعا نہ دے میں راضی ہیں بابا جی تو سی پرانے عزدہ دارو مولاد مدہ خانو اگر کسے ذاکر بھی پڑے آوے ایسے لفظ تو کوئی نہ بولے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے علی والا بولے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا ماجب کیوں چہرہ دیا ہے مالک تو انہوں سلامت رکھے میں نے توڑی دعا ضروری جے میرے بابا جی دا حکم ہر بڑی دا حکم کروڑ باریا کھاں من نیاز توڑی تو زیادہ توڑی داد وڑی جے جڑی چاہی دیئے جڑا میرا خون لگنا جیتے میرا اوہ چاہی دا جے بزرگوں کو میں دعا مل گئی ہے میرے بابا جی فرما رہا ہے دوبارہ طرح مصرہ پر توڑی بھی تبید پڑھا محمد نے واجب جی سے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ملا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ملا ہے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا ماجب کیوں چہرہ دیا ہے مالک اللہ سلام مت رکھے باجن توڑے تو لے کے اس نکر تک اپنے بابا جی تو لے کے آخری موالے تک تو اسے سارے اٹھ کے کھلو جاؤ اینٹ نہ دیکھو نا جی میں ادھار لین آگیا تو اسے سارے اٹھ کے کھلو جاؤ توڑی داد تھوڑی جے میری مفضومہ دی کریمی میرے تبڑی ہے ایک بندہ بابا جی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول میرا حج قبول کہ میرے روزے قبول ایک بندہ نہیں آگ سکتا اور ہر بندہ چہرہ بیکھا لگا کس کیڑا بندہ تو ہی چفستا ہے کیڑا بندہ ولایت چفستا ہے آؤ چہرے دیکھئے گل کری آکھ رہا علی کی نبی کو جیارت نہ دے نبی کی مکمل عبادت نہ دے جیو کسے ہور دن آلین دی لوڑ نہیں لیکن یہ کیسا ٹول ہے جرہ ساڑے علاقے جی کتے ہیں ہر شہل ہے ہی پھر دے لیکن میں انہ دی گل نہیں کر رہا مالک انہوں نے سلامت رکھے آؤ جرہ شیعہ دالے بادہ آڑ کے بیٹھیں کیسی بھی شیعہ ما اسی بھی شیعہ ما میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا پڑھنی نہ پڑھنی تو آڑی اپنی مرضی ہے لیکن آؤ ڈسانا چاہنا کہ اے تعلق اس کا بھی لیں نہ رکھ دیں اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تو ساہے علی کی نبی کو زیارت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی تمہاری عبادت میں ہے در نہیں تو تمہاری عبادت میں ہے در نہیں تو سمجھنا عبادت سزا ہی سزا ہے مالک توانو سلامت رکھے آلیہ سینڈ عزت دین توانو جتنے استقبال کیتا ہے پانچ بندیں استقبال کیتا ہون چودہ میں ہو سن اور آخری شیرت بابا جی بہتر بھی ہو سن ایسے مجھ میں ہو سن ہون علی والے پھر بولنگے پہلے خالقہ کرینے کی شاہد جی سونی زلفان والے آ تری زلفان تتاری کی ادھاری لے کے میں رات بڑھائیے سونے نور والے آ تیرے چہرے تو نور لے کے میں کائنات دے ہر جہان نوروشن کیتا ہے دو جہان نہیں ہر جہان نوروشن کیتا ہے تیرے ماتھے دے پسینے تو میں نبی خلق کیتے تیرے پیران دے پسینے تو میں ولی خلق کیتے او میرا سونہ او میرے پیارے آ اتنی نماز نہ پڑھے کر میں نماز تیرے واسطے نہیں بنائی تیرے پیرے چورم آجند میں اللہ نوروشن برداشت نہیں ہوں دا او میرا سونہ او میرے پیارے آ یاسین تاہا مضمل مدسر محبوب دیشان چپورا قرآن نازل کر دیتا لیکن جہدہ یا دلہ کے اللہ گلکڑیا کیا ہے میرے محبوب یہ من کوئی تم علاقہ اعلان کر دو مکمل میرا آج قرآن کر دو کیا بات ہے یار حجیو حق ادا کیتا تسی مالک سلامت رکھے بابا جی مالک سلامت رکھے جیو آلیا سائن تاہن سلامت رکھن زبار جی تسی جیو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مالک سلامت رکھن جدہ وڈا جملہ تسی یا کہہلو اوڈا وڈا شیرت وڈے سپورت کرا تبرکہ نکباند اور دوالا باؤنزاکس آجی باڈی دعا نال اینا مات میں دی نوکری تے کھڑا کر دے ہو ساری زندگی بغیر تنخواہ تو اینا دی نوکری دھما اینا دے پانی بھرا دروازے تے چوکی داری کرا ساری زندگی مات میں دی جوتیاں سرطے رکھا اس تو بڑا عزاز کوئی نہیں ساری زندگی ازادارا دی نوکری کرا لیکن حج جوڑ کے منت کر لگا ہن اپنے اپنے اکیدے دی گا اللہ یہ میرے واسطے ایک دعا فرمانا میں دعا مانگ رہا یا میرے مولا اگر میں اپنی نوکری دینی اچھ ذرا بھی فرق لے ہوا تے مولا میرے مرد وقت میں نو علی انو علی اللہ علی کلمہ نصیب نہ ہو اگر اتنی بڑی بددوا میں اپنے آپ نو دے رہے ہا تُسوی بھی میرے پھوپیدے مندے نہیں لگ دے جنہیں موں چپ کر کے بیٹھے ہو ہن جتنے بندے کھڑے ہوئے سن ہن میں بندے کھڑے نہیں کر رہا اللہ مناصر صاحب سے اگر میں بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے آؤ اس پکھے تو لائے کے او اس پکھے تک اس درمیانچ جتنی ہمام بیٹھئے چاہے سید بیٹھا ہے چاہے امتی بیٹھا ہے آؤ اپنا حق ادا کرے کبر حسین تمہیں اپنا کر رہا او اپنا کرے گل میں کڑی آک رہا حجیو جنہیں حق ادا کیتا حجیو حجیو علی والے حلب لانگر گے بولو بولو علیلہ علی کرنہ دارا مسئی کو چھنگ دارا